موسیقی 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 ہم نے تیری بیٹی کو اغوا کر لیا ہے اور اگر ثبوت چاہتا ہے تو لے اپنی بیٹی سے بات کر مہمو صاحب خوبصورت کی آواز لکا لیں میری تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے خوبصورت کی آواز بکا لیں خوبصورت دیکھ صدیکی ابھی تو ہم نے تیری بیٹی کی آواز بکا رہی ہے سن بارہ لاکھ روپیہ عوامی بینک میں ابھی جما کرا اگر تو اپنی بیٹی کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے اکاؤن نمبر لیک چار سو عیس نو دو گیارہ ابھی پیسے جما کرا ارے نہیں یہ تم نے ان کو بارہ لاکھ روپے کیوں کہیا ہم نے تو صرف ان کو دس لاکھ روپے دینے ہیں محمود صاحب آنے جانے کا کرایا بھی لگے گا دبائی اتنا قریب نہیں ہے کیا اب وہ خوبصورت کو کیڈنیپ کر کے دبائی لے گئے ہیں ارے نہیں بھائی خوبصورت کو چھڑوا کر میں تو ریلیکس ہونے کے لئے دبائی جاؤں گا کیا اور میں بیک سے پیسے لے کے آتا ہوں پیچھڑے پیچھڑے یہ جو تم ریلیکس ہونے جاؤ گے وہ دبائی ہے جب تک تیرے پیر چلیں گے تریسہ سے چلیں گی چل شروع ہو جا محمود صاحب محمود صاحب ہاں ہاں میں بیک لے آئے ہوں ارے تم بیک لے کر آئے ہو میں سمجھا تم خوبصورت کو لے کر آوگے خوبصورت کو لانے کے لئے یہ بیک بہت ضروری تھا ارے لیکن خوبصورت اس بیک میں کیسے آئے گی محمود صاحب اس میں پیسے ہیں پھر تو خوبصورت بلکل ہی نہیں آئے گی آپ چھوڑیں بس نہیں 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 میں ان کو بلکل نہیں چھوڑوں گا تم میرے غصے کو جانتے نہیں ہو نبیل آپ ایک کام کرے آپ جلدی سے تیار ہوں کس کے لئے کس کے لئے نہیں محمود صاحب خوبصورت کے پاس جانے کے لئے اوہو تم خوبصورت کو لینے جا رہے ہو یا مجھے وہاں چھوڑنے جا رہے ہو اوہ یار آپ جائے نا موہاں دھو کے آئیں اے میں نے موہاں دھویا ہوا ہے بھائی ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑھنا ہے یہ جو تم مجھے دھونے کے لئے کہہ رہے ہو وہ ہاتھ ہے ساتھ مو بھی ہے ہاں اچھا میں ابھی آیا چل بھائی نبیل بیٹا پلان کے مطابق اصلی نوڑ چھپا دے پاہر سے نکلی نوڑ اس میں ڈال دے نا نبیل اے میں نے اچھا موہاں دھویا ہوا تھا اے موہاں دھو کے بھی کوئی فرق نہیں پڑھا کہاں ہوں تم نبیل نبیل کلو آئے بچاؤ کلو آئے بچاؤ بابی مجھے بچاؤ بابی بچاؤ میں تجھے جان سے بار دوں گا میرا ایک ہی گھنگ کا عدم تو نے انہیں بھی مار دیا اب میں اکیلا گا کیسے چلا ہوگا کلوٹ اٹھ اٹھ میرے بھائی ہم لوگ امیر ہونے والے ہیں ہم لوگ امیر ہونے والے ہیں ہمیں پیسے مل جائیں تو ہم دونوں شرافت کی زندگی گزاریں گے بلکہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم پولٹری فارم کھولیں گے مرگیاں پالیں گے ہزاروں مرگیاں ہزاروں مرگیوں کے لاکھوں انڈے اور ان لاکھوں انڈوں سے کروڑوں چودیں نکلیں گے اور وہ بھی مرگی بنیں گے اور میں پانچ میند میں آ رہا ہوں یہی روپنا یہی روپنا در ملکہ بھائی کیڑ پسکر سہب بھائی کیڑھ پسکر سہب بھائی کیڑ پسکر سہب بھائی کیڑ پسکر آج آپ لوگ ابھی تک سو رہے ہیں اٹھو اٹھو بھائی میں نبیل پیسے لے کے آیا ہوں لادے پہلے خوبصورت کو دکھاؤ اسے پیسے کیوں دکھاؤں نای مجھے خوبصورت کو دکھاؤ تجھے خوبصورت نے پہلے دکھا واہ نہیں ہے آپ سمجھ نہیں رہے پہلے خوبصورت پھی پیسے آپ کیوں ہس رہے ہیں بھائی اس سین میں تو علی مران نے کوئی فنیل آئن نہیں لکھی خودصورت تم آگئی ہاں نبیل کہا ہے مجھے کیا بتا وہ تو تمہیں لینے کیا تھا لیکن میں تو خود انہیں مار کر آ رہی ہوں کیا تم نے نبیل کو مار دیا ارے نہیں کٹناپرز کو ارے لیکن نبیل تو کٹناپرز کو پیسے دینے کیا تھا مجھے مارنے کی ارے نہیں تمہیں بچانے کے اس کے پاس پیسے کان سے آئے تمہارے پاپا سے مگوائے تھے کیا ہاں یعنی وہ میرے پاپا کے پیسے لے کے بھاگیا ہے نبیل بھٹی آدمی اکیلے اکیلے ایت مبارک والے نوٹ بھے کہاں چلائیں گے ہم بھائی لڑکی کے باپ نے مجھے یہ ہی دے کے بھیجا تھا بھے تو تیرے پاس بھیجا نہیں تھا کیا آپ کے پاس بھیجا تھا بھے پکواس بن کر اور فون کر بتا گھر والوں کو کہ ہم نے تجھے کیڈنائپ کر لیا بتا گھر والوں کو بھائی میرے گھر پہ فون نہیں ہے بھاہر ٹیکسی کھڑی اگر کہیں تو میں ابھی ٹیکسی پہ جا گا گھر بتا کے آ جاؤں بھائی شان پتی کر رہا ہے ذرا پسٹول تو دکھاؤ یہ دیکھ بھائی مجھے نہیں اسے دکھاؤ یہ دیکھ بے میں ابھی فون کرتا ہوں بھائی ابھی فون کرتا ہوں ابھی فون کرتا ہوں ہلو ہلو نبیل تم محموس صاحب وہ بارہ لاکھ لے کر نا اب مجھے بچانے آ جائے پلیز بکواس بند کرو وہ پیسے تو تم لے کر گئے ہو محموس صاحب پیسے کچن کی کیبنٹ میں پڑے ہوئے ہیں جو کچن کی کیبنٹ میں پڑے ہیں وہ پیسے ہیں اور جو تم لے کر گئے ہو وہ کیا تھے وہ عید مبارک والے نوٹ تھے محموس صاحب آپ پلیز جلدی سے پیسے لے کے آجائیں یہ بڑے ظالم لوگ ہیں لیکن وہ پیسے تو ہم نے خوبصورت کے لیے لیے تھے نبیل اور وہ آگئی ہے یہ نہ کریں محموس صاحب ان لوگوں کے پاس بستہ علیہ بھی ہے نہ 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 نبیل میں یہ غلط کام بالکل نہیں کر سکتا وہ پیسے خوبصورت کی امانت ہیں محموس صاحب اس کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے آج رات کا کھانا نہ بناو محموس صاحب میری بات محموس صاحب محموس مارا مجھے مارا مجھے مارا مجھے